نیوی بنانی میڈیسن کے محسوس زفتو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیلیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلبینہ ہے بھارت فارمیسی کمپنی کا تو یہ تلبینہ کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری حسلہ افضائی ہو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تلبینہ کی بات کرتے چلو تو تلبینہ کے اندر جاؤ کی مقداد اور زیادہ ہوتی ہے ڈرائی فروٹ کے مطابق اور اس کے اندر خوش کو چھوارا بھی ہوتا ہے یہ تلبینہ میں تو دوستو یہ فائبر سے بھرا ہوتا ہے اس کے اگر بینیفٹس کی بات کریں تو یہ ہمارے جسم میں فائبر کی کمی کو پورا کرتا ہے اور پلس یہ ہمارے جسم سے جیسے کہ دیلوں کے گموں کو نکال دیتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بات کی خود تعریف کی ہے کہ دوستو یہ ایک خود پروڈکٹ ہے آپ اس کا استعمال گھر کے اندر آرام سے کر سکتے ہیں جسم کی عام کمزوری کو یہ دور کر دیتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پیر میں درد وغیرہ رہتی ہے یا آپ کا وہ بیچینی کی چھکایت ہے تو آپ صبح شام تلوینہ کا استعمال کر سکتے ہیں تلوینہ کے بہت سے فوائد کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ دل کے لئے بہت ہی ہیلڈی ہے اور پائدے مند ہے استعمال کی بات کریں تو دو سو پچاس ایمل دودھ کو آپ کو گرم کر لینا ہے اس کے اندر آپ کو بیس گرام تک کے تلوینہ دال کے بوائل کر لینا ہے یا تو پھر آپ بوائل کیے ہوئے دودھ میں اس کو چلا بھی سکتے ہیں اس کو اس طرح سے کرنے کے بعد آپ کو صبح شام استعمال کریں آپ کی جسم میں بہت سی بیماریوں کو یہ ختم کر دے گا پائدہ پہنچائے گا تلوینہ میں سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو تلوینہ میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ ڈرائی فروٹ سے تیار کیا جاتا ہے اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ہاں اگر آپ اس کو دواء کے حساب سے یوز کریں تو آپ احتیاط سے یوز کریں اسے دواء کے حساب سے یوز کریں گے تو یہ دواء بھی ہے اور قضاء کے حساب سے یوز کرو گے تو یہ گزہ بھی ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک شیئر اور سسکرائب کر لیجئے ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ